لندن میں بیٹھ کر سی پیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں نواز شریف نے ہمیشہ قومی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا نون لیگ سے شین لیگ نکلنے کی بات پر قائم ہوں شیخ رشید کا پھر دعویٰ کہا بلاول دوست ہے استیفہ نہیں دے گا مولانا فضل الرحمن کو پی پی اور نون لیگ سے بچنے کا مشورہ مریم کو فائنل وارننگ بھی دے دی نواز شریف صاحب نے پارٹی کی کمان سنبھار لی ہے ان کو کسی اور پر اپنی بیٹی کے علاوہ اعتبار نہیں ہے آج نہ ان کو شاید خاکان نظر آ رہا ہے نہ اس کو خاجہ آصف نظر آ رہا ہے اس کو صرف اپنی ذاپ اور اپنا لوٹا ہوا مال نظر آ رہا ہے میں اس بات پر قائم ان کے نون سے شین لیگ نکلے گی لوگ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکے ایک سال آپ کی زبان کو کیا تکلیف تھی ایک سال تک آپ اور دس مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بارگین کر رہے تھے آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی دنیا سی پیک کی مخالف ہے دنیا میں سازش ہو رہی ہے پاکستان میں سی پیک کے خلاف اور سی پیک کے خلاف گٹ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے اور آپ اس گٹ جوڑ کے سب سے بڑے مہارک ہیں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اعترام سے ان کا نام لیتا ہوں انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں چار حملے مجھ پر کی ہیں میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و اسمان کے کلابے مل جائیں گے سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ سلائی رسپیکٹ بیکاز یوئر لیڈی